سفیر پاکستان سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمہ وطن اور وطن سے دور پاکستانیوں کے درمیان رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان بیرون ممالک میں بسنے اور رہنے والے پاکستانیوں کی کامیابی اور کاندھام اوپر مبنی پروگرام سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان جانل دمائے تی صالح ایسا ریل ترجموید ایک برشتورت والمطلوب رئیت موضوع مجھے جسد جسد رابطوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ سفیر پاکستان سفیر پاکستان سفیر پاکستان ہلو سفیر پاکستان تر اور صرف جیو آپ کے جذبوں کا ترچمہ سفیر پاکستان بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقل علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہیے کیسے مزاج ہیں سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان رابطوں کا ایک نام ناظرین آج ایک اور نئے اپیسوڈ اور ایک نئے پروگرام اور ایک نئے چہرہ آپ کے لئے ناظرین سفیر پاکستان جیسے کہ بجانتے ہیں کہ دور دراز سفر کر کے ایک سے ایک سٹوری آپ کے لئے لے کر آتا ہے اور آج میں ملاقات کراؤں گا آپ کی ایک ایتی شخصیت سے جس نے پاکستان کی آرمی سے سفر کرتے ہوئے اینڈی کالیج پھر ایم بی اے کرتے ہوئے کراچی آئی بی اے سے کیلیفونیا پہنچے اور یہاں سے انہوں نے اپنی ایک نئے سفر کا آغاز کیا ناظرین ان کا نام ہے جاوید غیاس جو کئی سال سے امریکہ میں آباد ہیں اور بحیثیت انجینئر کے لیے اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں ان کی ایکسپریٹیز ہے انجیکشن مولنگ پلاسٹر کے اندر اور کافی عرصے سے یہ ایک کمپنی تھی میکسیکو میں جو اس کے یہ سربراہ تھے سی ایو تھے اور اس کمپنی کو انہوں نے کافی بڑے پیمانے بھی لے گئے بہت چھوٹے پیمانے سے سٹارٹ کی تھی کمپنی جس کو فرام ٹین ٹوینی میلین ڈالر سے جس کمپنی گون آلموسٹ ٹو ہنڈر میلین ڈالر اور بہت ہی سیکسسفلی یہ کمپنی انہیں رن کی اس کے بعد کیا ہوا کہ کمپنی اچانک بند کر دی گئی ہوگا اور میں نے کہا جانا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں انہوں نے اس کمپنی کو خرید دیا جائے تو انہوں نے اس کمپنی کو خرید دیا میکسیکو میں اور انجیکشن موڈلنگ پلاسٹک کمپنی اس کمپنی کا نام ہے گلوبل پلاسٹک سلیوشن اور جب انہوں نے گلوبل پلاسٹک سلیوشن کی کمپنی قائم کی اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو چیزیں ہم بنیں گی جس میں most of project they got about the TV cabinets اور TV کے جو back end حصہ ہوتا ہے جس میں ہم نے کہا جسے ٹی وی کے فریمز اور ٹی وی کے کور ہوتے ہیں وہ انہوں نے بنانے شروع کیے لیکن اس کی پیکیجن کی بزورت تھی تو انہوں نے وہاں پہ ایک پیکیجنگ کمپنی بھی قائم کی جس کو کہتے ہیں گلوبل پیکیجنگ کمپنی so now he got two companies گلوبل پیکیجنگ کمپنی which is they create corrugated boxes all kind from that big to that big boxes they are making اور انجیکشن موڈلنگ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپنی میسیکو کے اندر ہیں یہ کمپنی میسیکو میں واقع ہیں and بالکل ٹیوانا کے اندر ہیں اور سنڈیاگو سے باورٹر کاز کرتے ہیں about 10-15 مائل پہ یہ دونوں فیکٹریز جو ہیں یہ وہاں پہ واقع ہیں اور بہت بڑی فیکٹریز ہیں اور بڑی گنجائش ہے اس کے اندر اور مجھے جانکہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک پاکستانی نے کہاں سے سفر شروع کیا اور میسیکو میں آکے وہ فیکٹری رن کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں اور پورے امریکہ کو ہم سپلائی کریں گے جس میں کارنگیٹڈ باکسز ہیں اور انجیکشن موڈلنگ جو ہے وہ سسٹم ہیں ان کے پاتھ جس میں ہیوی ڈیوٹی سے لے کے اسمال آئیٹمز اور گلیز اور لیمینیٹڈ سے لے کے اینی پراجیکٹ وہ کبیلٹو پروڈیوسٹ تو ناظرین بڑی دلچل سٹوری ہے بڑا مجھے مزہ آیا ہے ٹیوانا میں جا کے امریکہ میں تو ہمیں گھومتا رہتا ہی ہوں لیکن کیونکہ کیلیفونیا سے کافی دور نہیں ہے ٹیوانا اور انڈیا کو کے برابر میں باورڈر لگتا ہے تو ہم ٹیوانا میں گئے ہم نے وہاں کہا کہ ماحول دیکھا ہمیں کچھ پاکستان کی یادیں آئیں لیکن لگتا ہے کہ میکسکو میں ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہماری طرح لیبر لاغ بہت اچھے ہیں اور ورکر بھی بڑے سیولائز اور بڑے آرگنائز ہیں اور اچھا کام ہو رہا ہے اور that's why all the companies are there کہتے ہیں کہ میکسکو is the capital of the ٹی وی world capital of the ٹی وی تمام ٹی وی جتنے بھی ہیں جیپنیز فیجیز آر سی اے سب وائے منفیکچر ہوتے ہیں that's why they set up a factory in میکسکو تو آئیے ناظرین ملاقات کرتے ہیں جناب جعوید غیاض صاحب سے بہت تھی انٹرسٹنگ پرسنالیٹی ہیں سنڈیاگو میں مقیم ہیں اور یہ ایک اچھا انٹرویو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آگیا ملادہ فرمائیے یہ رپورٹ ناظرین السلام علیکم آپ کے مذبان وقال علی خان آج ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئی شخص کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج میں پھر اپنے شہر سے باہر اور بلکہ آج میں ایک دوسرے ملک میں موجود ہوں جسے آپ سلوک جانتے ہیں میکشکو جہاں میں میکشکو کے ایک بورڈر سٹی ہے تیوانا وہاں پہ موجود ہوں اور وہاں پہ میں نے آج دورہ کیا ہے دو فیکٹریز کا گلوبل پیکجنگ سلوشن اوکے ٹو پروجیکٹ آج میں نے وزٹ کیا ہے اور کمپنی جو ہے یہ پروڈیس کرتی ہے کورگرٹیڈ باکس پیکجنگ سٹاف اور مشہلہ بہت بڑی کمپنی ہے یہ اور مجھے بڑی خوشی بھی دیکھ کے اور دوسرا ایس کے جو ڈیویجن ہے وہ گولٹرن پیکجنز وہ بھی وہ پلاسٹک میں موڈلنگ کے اندر ہیں جو پلاسٹک پروڈکٹ جہاں وہ پروڈیوز کرتے ہیں جس میں آپ کے ٹی وی کے خول ہیں اور ٹی وی کے چیزز ہیں کمپیٹرز کے مختلف پروڈکٹس جہاں ہیوی دوٹی فرام سمال ٹو ویری بگ آہ کنٹینرز صاحب جعوید غیہ صاحب جنہاں تعلق پاکستان سے ہے لیکن عرصہ دراز سے یہاں پہ موجود ہیں تقریباً لگ رہا ہے کہ بیش سال تو ان کو یہاں ہو گئے ہیں امریکہ میں لیکن کسی دور میں ان کا بھی تعلق پاکستان کے ایک اہم ادارے سے تھا اسے ہم کہتے ہیں پاکستان آرمی لیکن سات سال اپنی خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اینیڈی کا رکھ کیا وہاں سے انجنئرنگ کی پھر ام بی اے کیا اور پھر امریکہ ہر رکھ کیا اور آج یہ بہت ہی کامیاب ترین انٹرپنور ہیں بزنس مین ہیں اور امریکہ میں رہے کہ یہ میکسکو میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں دو فیکٹریز ہیں تو بہت ہیوی ڈیوٹی فیکٹریز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قادر پر کافی ذمہ داری ہے ایک دوسرے ملک میں بزنس کرنا آسان نہیں ہوتا ہے تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں سوچا کہ ہمڈی کا چھوڑ کے میکسکو میں فیکٹریز قائم کی جائے اور یہ ان کے ذہن میں کیسے آیا کہ ان کو انڈسٹریز میں جانا چاہیے there's so many businesses in america real estate finance and banking other projects but why is interested in an industrial business سب سلام علیکم السلام علیکم کیا رہے ہیں کیا سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں میکسکو کو invite کیا اور میکسکو کو شہر تیوانا بڑا جانا بجانا ہے میں 5 سال پہلے تیوانا کیا تھا لیکن اس بار میں نے جا کے تیوانا میں انڈسٹری دیکھی اور آپ نے بڑا چینج کی دیکھا ہوگا تیوانا میں تیوانا میں بڑا میں نے کافی چینج دیکھا it's improving a lot